اسلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی جی کیسے ہیں آپ سب امید خیریہ سے ہوں گے اور عید کی تیاریاں زبردہ جو شکروں سے چل رہی ہوں گی جیسے کہ آپ کی بہن کی چل رہی ہیں تو جی آج میں آپ کو زبردہ سے ٹیپ دینے والی ہوں جو آپ بھی عید سے پہلے جلی کریں اور اپنے گھروں کو ارگنائز کریں ہاتھ کے ہاتھ آپ کیچن میں کھڑے ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہتر ہے آپ جل سے جل چولہ صاف کر لیں کیونکہ عید پہ کافی کھانے وغیرہ بنانے ہوں گے اور گیسٹ وغیرہ آتے ہیں تو پھر وہ چیزیں سپیشلی چولے کو دیکھ کے بہت ہیریٹیٹ ہوتے ہیں کہ چولہ تو ان کا صاف نہیں ہے تو انہوں نے اس پکھانے ہمیں کیسے بنا کر دینے تو جی آپ نے یہ ٹیپ میں لازم فولو کرنی ہے اور اب سے پہلے اپنا چولہ صاف کرنا یہ زبردست ہے یہ ایک ہاؤز وائف کی نشان ہی ہوتی ہے جو اچھی ہوتی ہے سکھڑ ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہم نے پانی میں تھوڑا سا سرف ڈال دیا اور جتنے بھی میرے گھر کے رومال روٹیوں کے وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گے اس کو واش کر لیں گے واش کرنے کا طریقہ کا پتہ ہے بس اس اچھی طرح پکانا اس کے بعد اس کو دھو کر سکھا دینا ہے دھوپ کے اندر اچھی طرح اس کو بوائل آنے دے تاکہ یہ اس کے اندر جتنا بھی آئل اور ڈرٹ ہے وہ سارا کا سارا ریموو ہو جائے اور یہاں میں نے سپیچولا کی ہ ہوتی ہے بکوز پانی ہو گیا تھا گھرم اور اس کو اچھی طرح ہاں بوائل کرنا ہے اس کے بعد یہاں میں نے ڈرائے کر لیے اور اس کے بعد ہم اس کو فولڈ کر کے اورگنائزر میں رکھ لیں گے وہ ایک ہی وہ اس لیے کیونکہ عید پر بہت سارے لوگ آتے ہیں بہت سارے گیسٹ آتے ہیں لوگوں کے گھروں میں بہتر ہے کہ انسان یہ چیزے یہ کام پہلے سے پہلے کر لیے تاکہ یہ اینڈ ٹائم پہ کوئی پرابلم نہ ہو کہ ہمیں رومال نہیں مل رہا ہمیں یہ چیز نہیں مل رہی اور ہ چھو چھوٹے سے پہلے اورگنائز کر لیے اور جب ہم اس طرح کام چھو چھوٹے پہلے کر لیتے ہیں تو ہمارے ہزبینڈ بھی ہم سے خوش ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کیونکہ انہیں پتہ ہوتے ہیں ہماری بیویاں بڑی سگڑ ہیں پہلے کر کے رکھتی ہیں اور سب سے مین امپورٹنٹ کیچن کا جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے آئل ٹھیک ہے بہتر ہے آپ آئل کا کنٹینر آپ نہ جو بھی بوٹل ہے کنٹینر ہے جس کی سمکہ بھی ہے آپ وہ عید پر پرابلم نہ ہو اور عید کو آنے میں اب دو کو دن رہ گئے ہیں تو بھی بہتر ہے یہ سارے کام کر لیے جائیں بعد میں پریشانی نہیں ہوگی آپ کو جتنے مرضی کھانے بنائیں آپ کا آئل فیل اپ ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کہ بھی میرا گھی وغیرہ فیل اپ ہے اس کے علاوہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز جو ہوتی ہے کیچن میں وہ ہوتے ہیں شگر چینی ٹھیک ہے وہ میٹھے میں بھی استعمال ہوگی کیونکہ اس عید پر بہت زیادہ میٹھا بنتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو مہمان کافی مہمان ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو چائے کا سب سے پہلے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بیشہ گرمیاں سردی ہم نے چائے پینی ہے ہم نے بوتل نہیں پینی تو بہتر ہے اپنا جو شگر کنٹینر ہے وہ ہی فیل اپ کریں اور سب سے بڑی امی امپورنٹ چیز وہ یہ ہے جی مثال ہے اس کے بغیر تو گزارہ ہے ہی نہیں نا کیچن میں تو آپ نے یہ اپنا جو مثالوں کا کنٹینر ہے جس میں آپ کے اتنے سارے ارگنائزر رکھیں وہ ڈبے رکھیں وہ اس کو فیل اپ کر لیں اس کے بعد جی آپ نے جو بیشیٹ اپنے بیٹ پر بچھانی ہے عید والے دن یا اسے ایک دن پہلے تو آپ وہ پس سے پہلے نکال کے سائٹ پر رکھیں تاکہ آپ کو یاد ہو کہ میری بیشیٹ والا کام ہوا وہ بس اٹھانی ہے اور اس کے بعد بچھانی ہے یہ نہیں کہ ڈھونڈنی ہے کہ کہاں چلی گئی کیا ہے کیا نہیں تو اب یہاں میں نے بیشیٹ اپنی نکال دیا کیونکہ بس یہ بچھانی ہے اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ بھی آپ کے ہزبین کے کپڑے بچوں کے کپڑے جو جو آپ کے گ کپڑے استری ہونے چاہیے ورنہ عید کی صبح جو ہوتی ہے گھر میں بڑے رولے مجھ جاتے ہیں بہت زیادہ میس کریٹ ہو جاتا ہے اگر آج کا بلوگ اچھا لگے تو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھی بھولیں اللہ حافظ